رعایہ کا اپنی امام کو نصیحت کرنا حضرت مقحول رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سعید بن عامر بن حذیم جمحی رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمر میں آپ کو کچھ وسیعت کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ضرور وسیعت کرو امیر کو غلطی پر متنبینا کرنا خیانت ہے اور بھرے مجمع میں متنبی کرنا غصاخی ہے اور تنہائی میں متوجہ کرنا نصیحت ہے میں آپ کو یہ وسیعت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈریں اور اللہ کے بارے میں لوگوں سے نہ ڈریں اور آپ کے قول اور فعل میں تعداد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہترین قول وہ ہے جس کی تصدیق عمل کرے ایک ہی معاملے میں دو متعداد فیصلے نہ کرنا ورنہ آپ کے کام میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور آپ کو حق سے ہٹنا پڑے گا دریب والے پہلو کو اختیار کریں اس طرح آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے ہاتھوں آپ کی رعایہ کی اصلاح کرے گا اور دور و نزدیک کے جن مسلمانوں کا اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے ان کی طرف اپنی توجہ پوری رکھیں اور ان کے فیصلے خود کریں اور جو کچھ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے پسند کریں اور جو کچھ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ناپسند سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے ناپسند سمجھیں اور حق تک پہنچنے کے لیے مشکلات میں خود جائیں اور ان سے نہ گھبرائیں اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈنیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کام کون کر سکتا ہے حضرت سعید نے کہا آپ جیسے کر سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذمہ دار بنایا ہے اور وہ ایسے بہادن ہیں کہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو سکا حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک وفد کے آنے پر لوگوں کو جمع فرمانا چاہا تو اپنے اجازت دینے والے حضرت ابن ارقم رحمت اللہ علیہ سے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خاص طور سے دیکھو اور انہیں دوسرے لوگوں سے پہلے اندر آنے کی اجازت دو پھر ان کے بعد والے لوگوں کو یعنی حضرت تابعین کو اجازت دو چلانچے حضرت اندر آئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے صفے بنا لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان حضرت کو دیکھا تو انہیں ایک صحاب بھاری بھرکم نظر آئے جنہوں نے منقش شادنیں اوڑی ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف اشارہ کیا جس پر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے تین مرتبہ کہا تم مجھے کچھ بات کہو انہوں نے بھی تین مرتبہ یہ کہا نہیں آپ کچھ فرمائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ ناغواری کا ادھار فرماتے ہوئے فرمایا اوہو آپ کھڑے ہو جائیں چنانچہ وہ کھڑے ہو کر چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ان حاضرین پر نظر ڈالی تو انہیں ایک اشاری نظر آئے جن کا رنگ سفید جسم حلقہ قد چھوٹا اور حال کمزور تھا حضرت عمر نے ان کی طرف اشارہ کیا جس پر وہ حضرت عمر کے پاس آ گئے حضرت عمر نے ان سے کہا آپ مجھ سے کچھ بات کریں اس اشاری نے کہا نہیں آپ کچھ فرمائیں حضرت عمر نے کہا آپ کچھ بات کریں انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ پہلے کچھ بات شروع کریں بعد میں ہم بھی کچھ کہلیں گے حضرت عمر نے فرمایا اوہو آپ بھی کھڑے ہو جائیں میں تو بکریا چرانے والا انسان ہوں بکریہ چرانے والے کی بات سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے چنانچہ وہ چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر نظر ڈالی تو نے ایک سفید اور ہلکے جسمو على آدمی نظر آیا حضرت عمر نے اسے اشارے سے بلایا وہ آگئے حضرت عمر نے ان سے کہا آپ مجھے کچھ کہیں انہوں نے فوراں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنہ بیان کی اور خوب اللہ سے ڈرائیا اور پھر کہا آپ کو اس امت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے لہذا آپ کو اس امت کے جن امور کا ذمہ دار بنایا گیا ہے ان میں اور اپنی ریایہ کے بارے میں خصوصاً اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈریں کیونکہ قیامت کے دن آپ سے ان سب کا حساب لیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو امین بنایا گیا ہے لہذا آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ امانت کی ذمہ داری کو پورے احتمام سے ادا کریں اور آپ کو آپ کی عمال کے مطابق اللہ کی طرف سے عجر دیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب سے میں خلیفہ بنا ہوں تمہارے علامہ کسی نے بھی مجھے ایسی صاف اور صحیح بات نہیں کہی ہے تم کون ہوں انہوں نے کہا میں ربی بن زیاد ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت محاجر بن زیاد کے بھائی انہوں نے کہا جی ہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کیا اور حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر بنایا اور ان سے فرمایا کہ ربی بن زیاد کو احتمام سے دیکھنا اگر یہ اپنی بات میں سچا نکلا اس پر خود بھی عمل کیا تو اس امارت کی دنبیداریوں میں تمہاری خوب مدد کرے گا اس لئے انہیں بوقت ضرورت کسی جماعت کا امیر بنا دینا پھر ہر دس دن کے بعد ان کے کام کی دیکھبال کرتے رہنا اور ان کے کام کرنے کے طریقے کو مجھے اس تفصیل سے لکھنا کہ مجھے یوں لگے جیسے میں نے خود ان کو امیر بنایا ہو پھر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا مجھے اپنے بات تم پر سب سے زیادہ خوف اس منافق کا ہے جو باتیں کرنے کا خوب ماہر ہو یعنی دل تو کھوٹا ہو لیکن زبان سے بڑی اچھی باتیں خوب بناتا ہو حضرت محمد بن سوقہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت نعیم بن ابی ہند رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا انہوں نے ایک پرچہ مجھے نکال کر دیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا ابو عبیدہ بن جراح اور معاد بن جبل کی طرف سے عمر بن خطاب کے نام سلام علیکم اما بعد ہم تو شروعی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کا بہت احتمام ہے اور اب تو آپ پر کالے اور گورے یعنی عرب و عجم تمام افراد امت کی دمداری گال دی گئی ہے آپ کی مجلس میں بڑے مرتبے والے اور کم مرتبے والے دوست دشمن ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو عدل میں اس کا حصہ ملنا چاہیے اے عمر آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں ہم آپ کو اس دن سے دراتے ہیں جس دن تمام چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اور دل خوف کے مارے خوشک ہو جائیں گے اور اس بادشاہ کی دلیل کے سامنے تمام انسانوں کی دلیلیں پھیل ہو جائیں گی جو اپنی کبریائی کی وجہ سے ان پر غالب اور زور آور ہوگا اور ساری مخلوق اس کے سامنے دلیل ہوگی سب اس کی رحمت کے امید کر رہے ہوں گے اور اس کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے ہم آپس میں حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ اس امت کا آخری زمانے میں اتنا برا حال ہو جائے گا کہ لوگ اوپر سے دوست ہوں گے اور اندر سے دشمن ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ خط جس دلی ہمدردی کے ساتھ لکھا آپ اس کے علامہ کچھ اور سمجھیں کیونکہ ہم نے یہ خط صرف آپ کی خیر خواہی کے جذبے سے لکھا ہے والسلام علیہ جوام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں حضرات کو یہ خط لکھا عمر بن خطاب کی طرف سے ابو عبیدہ اور معاد کے نام سلام علیکم اما بعد مجھے آپ دونوں کا خط ملا جس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ دونوں مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اپنے نفس کی اصلاح کا بہت احتمام ہے اور اب مجھ پر کالے اور گورے یعنی عرب و عجم تمام افراد امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے میری مجلس میں بڑے مرتبے والے اور کم مرتبے والے دوست و دشمن ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو عدل میں سے اس کا حصہ ملنا چاہیے آپ دونوں نے یہ بھی رکھا کہ اے عمر آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی مدد سے ہی عمر صحیح چل سکتا ہے اور غلط سے بس سکتا ہے اور آپ دونوں نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس دن سے ڈر آ رہے ہیں جس دن سے ہم سے پہلے کی تمام امتیں ڈر آئی گئی ہیں اور بہت پہلے سے بات شلیا رہی ہے کہ دن رات کا بدلتے رہنا اور دن رات میں وقت مقرر کے آنے پر لوگوں کا دنیا سے جاتے رہنا ہر دور کو نزدیک کر رہا ہے اور ہر نئے کو پرانا کر رہا ہے اور ہر وعدہ کو لا رہا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ سارے لوگ جنت اور دوزخ میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے آپ دونوں نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس بات سے ڈر آ رہے ہیں کہ اس امت کا آخری زمانے میں اتنا برا حال ہو جائے گا کہ لوگ اوپر سے دوست ہوں گے اور اندر سے دشمن لیکن نہ تو آپ ان برے لوگوں میں سے ہیں اور نہ یہ وہ برا زمانہ ہے اور یہ تو اس زمانے میں ہوگا جس میں لوگوں میں شوق اور خوف تو ہوگا لیکن ایک دوسرے سے ملنے کا شوق صرف دنیاوی اغراض کی وجہ سے ہوگا آپ دونوں نے مجھے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں کہ آپ دونوں نے مجھے یہ خط جس دلی ہمدردی کے ساتھ لکھا ہے میں اس کے علاوہ کچھ اور سمجھوں اور یہ کہ آپ دونوں نے یہ خط صرف میری خیرخواہی کے جذبے سے لکھا ہے آپ دونوں نے یہ بات ٹھیک لکھی ہے لہذا مجھے خط لکھنا نہ چھوڑیں کیونکہ میں آپ دونوں کی نصیحتوں کا محتاج ہوں آپ لوگوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا والسلام علیکم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا وسیعت کرنا حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اردن میں تعاون میں مبتلا ہوئے تو جتنے مسلمان وہاں تھے ان کو بلا کر ان سے فرمایا میں تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں اگر تم نے اسے مان لیا اور وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو ماہ رمضان کے روزے رکھو زکاة ادا کرو حج و عمرہ کرو آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کی تاقید کرتے رہو اور اپنے امیروں کے ساتھ خیر خواہی کرو اور ان کو دھوکہ مت دو اور دنیا تمہیں آخرت سے غافل نہ کرنے پائے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کے لئے مرنا تکر دیا ہے جہادہ وہ سب ضرور مریں گے اور بنی آدم میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ اطاعت کرے اور اپنی آخرت کے لئے سب سے زیادہ عمل کرے السلام علیکم ورحمت اللہ اے معاذ بن جبل آپ لوگوں کو میری جگہ نماز پڑھاؤ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ بیان کیا اے لوگوں تم اللہ کے آگے اپنے گناہوں سے توبہ کرو کیونکہ جو بندہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے قیامت کی جن اللہ سے ملے گا تو اللہ کے دن میں اس کا حق ہوگا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیں اور جس کے دن میں قرضہ ہے اسے چاہیے کہ اپنا قرضہ آدھا کرے کیونکہ بندہ اپنے قرضی کی وجہ سے بنا رہے گا جب تک کہ اسے آدھا نہیں کرے گا اللہ کے ہاں اسے چھوٹ نہیں ملے گی اور جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر رکھا ہو اسے چاہیے کہ اس سے مل کر صلح کر لے اے مسلمانوں تمہیں ایک ایسے آدمی کی موت کا صدمہ پہنچا ہے اس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ ان سے زیادہ نیک دل ان سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا ان سے زیادہ عوام سے محبت کرنے والا اور ان سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا لہذا ان کے لئے نوزور رحمت کی دعا کرو اور ان کی نواز جنازہ میں شرکت کرو اللہ ہم صلی علی سیدنا وعلا آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد مبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما يصفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین